موسیقی 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 یہ جو فیصلہ ہے زینب کے مطلق یہ بلکل ٹھیک ہے ایسی ہونا چاہیے لیکن ہمارے ملک میں جو مسئلہ یہ ہے کہ اور کتنی زینبے ہیں جن کے ساتھ جو ہوتا ہے یہ تو سامنے آگیا ہے ان کا سامنے نہیں آتا حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے بھی یہ تحفظ فرام کھلیں ہر بچی قوم کی بچی ہے اور اس کے لیے حق بنتا ہے ان کا کہ اس کو تحفظ دینا چاہیے اور مجھے خوشی ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے اور ایندہ تا کہ لوگوں کو سبق حاصل ہو کہ ایسا کام کوئی بندہ نہ کر سکے اس سے بچنا چاہیے سب بچیاں ہماری اپنی بچیاں ہیں سب بہنیں ہماری اپنی ہیں ان کا تحفظ ہر اوپر ضروری انسان کے لیے ہمیں بہت خوشی ہے ہم سب پاکستانیوں کو بہت خوشی ہے اسے آپ لوگوں نے جج نے ستائے موت دیا ہے میں تو کہتا ہوں کہ اسے سریام فانسی ہمارے سامنے دیا جائے اہل سمجھوں کے اسلام آباد دارالحکومت میں تا کہ سب کو یہ احساس ہو کہ اتنی گندی کام کرنے والوں کے یہ بھی انجام ہوتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آج جج صاحب نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے زینب کے بارے میں میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے بہت کام دیا ہے جس طرح جرنل جہولا محروم کے دور میں انہوں نے ایک زینب جیسا کیس ہوا تھا اس میں اس گناہ کرنے والے کو سارے عام فانسی دی تھی اسی طرح جج صاحب کو میں کہتا ہوں ان سے میں ریکوست کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح جہاں پہ اس جینب کے ساتھ اس نے زیادتی کی وہ ہی پہ اس کو سارے عام سزا موت دی جائے فانسی دینی چاہیے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آئی سی سزا دی جائے کہ آگے اس طرح کی گلتی کوئی نہ کریں کیونکہ جینب کے ساتھ آج جینب کے ساتھ ہوا ہے اگر اس کو اس طرح کی سزا نہ دی جائے کہ عبرت نہ بنے تو کل اس طرح کی کیس بہت سارے ہو جائیں گے کوئی سکوٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہو رہے ہیں کہ میں اپنی میرے دو بچے ہیں بلکہ میری ایک بیٹی مدرسے میں پڑ رہی تھی جب سے جینب کا کیس ہوا تو میں نے اس کو مدرسے جانے بند کر دیا میں نے کہا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آئیسے ملک کے کہ اللہ ہمارے ساتھ آئیسا نہ ہوں تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو چوک میں لڑکا کے کہ ایسی سزا دی جائے کہ آگے عبرت بن جائے یہ بڑی پوزیٹیو بات ہے اگر کوڑ نے فیصلہ دیا ہے اس کے خلاف تو بہت اچھی بات ہے اگر اسے پھانسی دی جاتی ہے سزا دی جاتی ہے تو یہ ہماری جو جنشنی کے لیے بہت اچھی بات ہوگی اور اندھا کے لیے بہت سبق ہو کا ان لوگوں کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ اسے سرعام پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے مگر ہمارا قانون میں ایسی کوئی شئی کہنی اس لیے جو سزا دی ہے یہی کافی ہے اگر مل جاتی ہے ہو جاتی ہے ٹائم پہ اپنا یہ پروسیزر کرتے ہیں آئی کورٹ جائیں گے سپرین کورٹ جائیں گے پھر اپیل کریں گے صدر کے پاس اگر ایسا نہیں ہوا تو میرے خیال میں بہت اچھا فیصلہ ہے بجان اس کو چھوک پر لٹکا کے ٹھیک ہے اور اس کو پانسی دے دیا جائیں ٹھیک ہے کہ آنے والے نسل یہ سوچیں کہ کبھی پاکستان میں یہ کام نہ کریں آئے روز یہ دن یہ کیس ہوتے رہتے ٹھیک ہے اور اس سے پورا جٹکارہ حاصل کرنے کے لیے اور ہر انسان کو چاہیے کہ اس یہ جو چھوک پر پانسی لٹکا ہے چھوک پر جو انہیں اس بندے کو لٹکایا جائیں کہ اور بندے اس سے عبرت لیں یہ عدالت کا اچھا فیصلہ ہے لیکن عوام کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو چھوک میں لٹکا کے سات دفعہ پانسی دی جائے یا کم اس کو سنگسار کیا جائے تاں کہ آنے والی جو باقی ایسے جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو پتا چلے کہ ہم اگر ایسا کریں گے تو اس کی سزا پاکستان کے قانون میں بھی ہو شریعت میں عدالت نے تو اچھا پیس لے دیا لیکن ہماری سارے عوام کا یہی وہ ہے کہ اس کو سرعام پانسی دینا چاہیے کیونکہ اور لوگوں کے لئے عبرت کا نشان بنے زینب کے قتل کو سزا موت کے فیصلے سے یقینا زینب قتل جیسے واقعات کی روک تھام میں مدد ملے گی کیمرامین سردار تارک کے ساتھ عمران حیدر ہم سب ٹی وی اسلام بات موسیقی